ویسے تو میں دو بڑے بڑے ٹریک کر چکے ہوں but this was my first ever solo track لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بار بار پہاڑوں میں جانے میں کیا مسا آتا ہے میرا جواب ہوتا ہے کہ ان حسین وادیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ان جنگلوں میں اڑتے ہوئے پنچیوں کی سریلی آواز کو سننا ان pollution free پہاڑوں میں ساس لینے میں اور خود کو comfort zone سے باہر لاکر الگ الگ چینل دینے میں جو مزہ آتا ہے نا اس میں ایک الگ ہی لیول کی خوشی ملتی ہے اس بار نہ جانے کیوں میرا مند سولو ٹریک کرنے کا ہوا جہاں نینی تال کو مجھے سب سے اوپر کے پہاڑوں سے دیکھنا تھا the highest peak of نینی تال جسے نینی پیک یا چینہ پیک سے بھی بولا جاتا ہے پر چل رہے ہیں ٹریک پہ کافی ریسورچ کرنے کے بعد بتا لگا کہ یہ ٹریک بہت اچھا ہے وہاں سے پورا نینی تال کا بھیو دیکھتا ہے نینی تال لیک ہے وہ مینگو شیپ میں ہے وہ پورا کلین دیکھتا ہے اس کے آس پاس کی سٹی جو بھی گھر پہنے ہوئے ہیں سب کچھ کلین جو ٹریک ہے جو یہاں کے لوگ کرتے ہیں وہ ایک گھنٹہ سوہ گھنٹے میں کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کم سون دو گھنٹے لگ جائیں گے ٹریک میں جہاں سے ٹریک پوائنٹ سٹارٹ ہے یہاں سے مارے سٹارٹنگ ہو رہی ہے ٹریک کی پہلے یہاں سے جائیں گے مندر کو پاڑوں میں آتے ہی تھوڑا سا ٹریک کرتے ہی تھوڑی مہنت کرتے ہی چہرے پر گھلو آیا جاتا ہے آہاں وہاں سے میں وہیں سے آیاں وہیں سے ٹھیک ہے جو یہ نینی تال پیک ہے ایکچول میں جو یہ آتا ہے یہ ملی تال کے انڈر میں ہی آتا ہے تو یہاں سے تین ساڑھے تین کلومیٹر کا ٹریک ہے پہلے مندر آئے گا پہلے مندر سے پوچھ لیں گے کہ کہاں کو جانا ہے اب آپ لوگ پوچھو گے اکیٹے گوننے میں کیا مزا ہے بھائی میر کو مزا ہاتا ہے اکیٹے گوننے میں سکون ملتا ہے شانتی ملتی ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کوئی ریسٹریکشن نہیں ہوتا کوئی روک ٹوک نہیں کوئی کوششن وارگ نہیں کوئی پوچھنے والے نہیں کوئی بتانے والے نہیں ہاں اگر آپ کو انفرمیشن نہیں پاتا تو آپ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کے جا سکتے ہوں ایٹس اٹ مجھے مزا ہاتا ہے اور انفرمیشن نہ لینے کی گلتی میں کبھی دوبارہ نہیں کرنے والا کیونکہ جب میں یہ ٹریک کر کے واپس آیا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں کہ کون گیا تھا ساتھ میں نے بولا کوئی نہیں میں اکیلے گیا تھا تو کہنے لگے لکی ہوتا ہوں یہاں کے لپٹس آج کل بہت گھوم رہے ہیں باہر تو اس ٹریک سے یہ سیکھنے کو ملا کہ کہیں جانے سے پہلے وہاں کے لوگوں سے جانکاری ضرور لینی تھے بس آپ لوگوں کو یہ بتایا نہیں کہ آج 31 دسمبر 2019 ہے سوری 20 میں 20 نے کیا کیا کروا دیا ہے اس 2020 نے بہت کچھ کیا ہم سب لوگوں کے ساتھ بہت لوگ آگے نکل گیا بہت لوگ پیچھے رہے گیا بہت لوگ ابھی بھی اپنی جگہ میں سٹک ہیں لیکن بہت کچھ سکھا کے گئے ہمیں 2020 ہمیں کیا کیا کہ کچھ بھی پرمنٹ نہیں ہے دوسرا کہ survival is the main thing آپ کو fit رہنا ضروری ہے جو بھی آج کی ڈیٹ میں اس کرونا سے بچ گئے ہیں they should be thankful کیونکہ لائف ابھی بچ ہوئی ہے ابھی بھی ہم safe ہیں we should be thankful for this and last day تو میں ایسا ہی spend سمجھا رہا تھا دیکھو ابھی بھی کہہ رہا تھا nothing is permanent یہاں پہ بھی دیکھو بورڈ لیٹر میں لکھا ہوا ہے بھول 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 آج şeyi اس کے پیچھے کچھ ہسٹری ہے ہسٹری پہلے ایسا تھا رینجر تھا ان نے بنایا بڑا چیز ہے بڑا صحیح تھا یہ تھا ہمارا مندر تک سفر اس کے بعد ہی بینا سیڑیو والی چڑھائیں تو نکل پڑے ہم آگے سفر پہ جنگل کے راستے چلو اب لگ رہے ہیں ٹریک پہ آیا ہوں پہلے سیڑیو تھی اب سیڑیو کتم ہو گئی ہیں آپ لوگ سایون سنائے دے رہے ساوند اس سے زیادہ کھلا آسمان تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا یہ ہسی بادیاں یہ کھلا آسمان آگے ہم کہاں ہے میرے ساچنا ایک بات بتاؤں کیمرے میں جتنا بھی اچھا کر کے دکھاؤں جتنا بھی cinematic بناہوں جتنا بھی اچھا کرنے کے اوچش کروں جو کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں مزا ہے وہ نہیں ہے کبھی کا بار تو من کرتا ہے کہ شوٹ بھی نہ کروں سیدھا انجوئ کروں اس مومنٹ کو اس پل کو سکون کے ساتھ بس اتنی خواہش ہے بٹ آپ لوگو دکھانا ہے دیہا رو موسیقی 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 یہ چینے پیگ پوائنٹ راستے یہ ہے کتتی دور ہے اور 2 km 2 km ابھی پیگ پوائنٹ اور کتتی دور ہے کتی دور ہے ہیں تیک ہے سب دو کلمٹر پچھے ہیں اس کے بعد ایک پوائنٹ سب کہہ رہا ہے رائٹ ٹر لے لینا ان سب بھی ہو کے لئے آتا ہوں بس اب پوچھتا ہوں کی کیا کرنے جاتا پہاڑ تو سب اب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں مانتا ہوں بٹ جو سکون ملتا ہے ایسی جگہ میں آکے وہ کئی نہیں ملتا ہوں سب کہہ رہے تھے رائٹ ٹر لینا ہے رائٹ ٹر لینا ہے کوئی ایسا کٹ تو آنی رہا جدر مڑ رہا ہے ادھر مڑتے جا رہے ہیں ایسا تو نہیں میں رونگ ساٹ چلا رہا رہا ہوں دیکھتے ہیں کہیں تو جا رہا ہوں یہ ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے یہاں سے ایک روڈ ادھر کو جا رہی ہے لیپٹ کو اور ایک رائٹ کو ادھر تو ایسا ہوں نے رائٹ ٹر لینا ہے میں جلدی سے بہنچتے ہوں رہا ہوں ملک بہنچتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک ہنٹی پانی رہا ہوں پانی رہا ہے ٹر لینا ہے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ اوپر پانی افلیبل نہیں آیا تو پتہ لگا کہ اوپر پانی افلیبل نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ پانی نیچے سے بھر کے لانا ہے پوری بوٹل نہ دکھت ہو سکتی ہے آئی ٹھنگ آلماس میں پہنچ چکا ہوں اوپر ایک جھوپڑی دکھ رہی ہے ٹھیک پہ پہنچنے کی خوشیہ الگ ہوتی ہے موسیقی پہنچنے کی خوشیہ ایتنے کی خوشیہ ایمی لکھے پاڑی لے گا میں کھلوں میں پاڑی لے گا پیسہ کا پیسہ موسیقی موسیقی stay tuned and please subscribe and one more thing the last but not the least when I am recording this video it's 31st you know in the chat video I have told you so wishing you all a very happy new year 2021 I wish that all of this year best year in this year and whatever وہ بھی نقصان ہوئے وہ بھی ریکووری کرو اور اس سے بھی زیادہ اوپر تک جاؤ that's all i can wish for you all so thank you thank you so much for everything for staying connected to this channel to me see you in my next vlog bye